اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض زریاد ویٹنیکل ایڈ فارمیسی پرول کاٹی لاہور یہ ایک بحیث ہے یہ ایڈوینس پریگننسی میں بھی پرولیفت دکھا رہی تھی لیکن پریگننسی کے بعد تین دن کے بعد دوبارہ یہ پرولیفت کا مسئلہ کیا اصل میں یہ کیوں جانور ایسے کرتے ہیں ہم نے آج اس کے بارے میں ڈسکس کرنی دراصل یہ ہوتا یہ ہے کہ ایکسل جانوروں میں پلیس سینٹر ریمویو کرتے ہیں وقت کچھ نہ کچھ پیسز جو ہوتے ہیں انٹرائیوٹرائن میں رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انفیکشن جو ہوتی ہے انٹرائیوٹرائن میں آہستہ آہستہ بڑھنا شروع جاتی ہے اور یہ بڑھتی بڑھتی یہ پیوجینک بیکٹیریا اور ریششک اور پیپ کی اسی علامات جو ہوتی ہیں وہ جوٹرس میں پیدا ہونا شروع جاتی ہے جس سے جالور سٹریس زور لگانا شروع کر دیتا ہے اور جورن میں تنگی کی وجہ سے اور یہ جو پرولیپس ہوتا ہے پہلے تھوڑا ہوتا ہے اور یہ مسانے کے اوپر یوریٹر کے انٹرائیوٹر کے نالیوں کے اوپر آ جاتا ہے جس کے وجہ سے جانور باہر باہر سٹریس زور لگاتا رہتا ہے اور جب بیٹھتا ہے تو یہ پوری پوری جو ہوتی ہے وہ باہر نکال لیتا ہے اور جانور ایک سیڈ پر لیٹ جاتا ہے اور پیڑ پھول جاتا ہے تو اس کے لیے جو مین جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ اگر جانور جو زیادہ تعداد میں ایک سیڈ جگہ میں باندے ہوئے ہوں تو سب سے زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جانور اس کے پرولیپس کو پرپاہو نہ رکھ دے یا پھر یہ اٹھتے وقت بیٹھتے وقت گرتے وقت اپنے پرولیپس کو انجر نہ کر لے ریپچر نہ کر لے جس سے یہ بیعث کی زندگی کا مسئلہ جوتا ہے وہ بھی ہمیں بڑا اہم ہوتا ہے مالی نقصان ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا اس کو پرولیپس کو لگنوں کی انجیکشن لگایا ہے یعنی کہ گوم کے ساتھ جنگ کے ایکسیجیر ویڈی بڑا پہ اور دس ایمار ہم نے یہ کہی لگنوں کی انجیکشن دیا اور بس بعد میں ہم نے اس کو اینٹی سپٹرک سالوسشن کے ساتھ پہلے اے صاف ویڈر کے ساتھ زیادہ کیا بعد میں سپٹرک سالوسشن کے ساتھ صاف کیا بعد میں ہم نے اینٹی بائی ٹیکس اور انٹی اللرجک اور انفلامیٹری ہمارے پاس ایک سبرے ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نے شڑگاؤ گیا شڑگاؤ کرنے کے بعد بہت ہی آرام کے ساتھ آہستگی کے ساتھ یہ پرولیپس ہم نے پیلوک بورن کی طرف بھی دیا کہ ٹراجوٹرائن میں ہم نے انجٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ پرولیپس کے اوپر اٹھاتے ہی یعنی کہ جو نالی ہوتی ہے پشاپ کی فہز جورن جو ہے وہ بہت کافی مقدار میں نگلا جس سے یہ پرولیپس تھوڑی ہی سائز میں رہ گیا تھا جس کو ہم نے بہت ہی آہستگی کے ساتھ ہم نے اندر کو انجٹ کر دیا اور یہ دیکھیں ہم نے پھر بعد میں رسی کو سیدھا کیا رسی کو سیدھا کرنے کے بعد ہم نے یعنی کہ پیٹی کی رسی ہم جس کو کہتے ہیں گردن میں میں رسی اور چھکی کو نہیں پسند کرتا کیونکہ گردن میں جو رسی ہوتی اکثر بیٹھتے وقت حالق اور گلے وغیرہ میں تنگیہ تنفس سانس کی گلے کو دبا دے سکتی ہے اور ساتھ ایک اور پرابرم مین جو وہ یہ ہوتی ہے آہ یعنی کہ رسی باگتے وقت رسی کا جو padding ہوتا ہے وہ سائیڈ پہ ہوجاتا ہے سائیڈ پہ ہونے کی وجہ سے جانور جب stress لگاتا ہے you'ren کرتے وقت گگبر کرتے وقت ہاں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سائیڈ پہ نکل جاتی ہے جس سے جانور جو ہوتا ہے دوبارہ پھر پرو لیپس کا سمنا کر دیتا ہے جس سے ڈاکٹر کی بھی بہت زیادہ انسلٹ ہوتی ہے اور بیستی کا سبب ہوتا ہے لیکن میں یہ ہی کہوں گا اپنے دوستوں کو کوشش یہ کیا کریں اگر پرو لیپس کا کیس آ جائے تو اس طریقے کے ساتھ آپ احتیاط کے ساتھ اس رسی کو بندیں تاکہ کسی قسم کی بعد میں آپ کو پرابلم نہ پیش آئے اور یہ جو فارمر ہے جو آپ کے دوست جو بھائی فارمر ہوتے ہیں آپ پر اعتماد کرتے ہیں ان کا اعتماد بھی زیادہ بحال ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کا کیس جو ہے وہ ہینڈل ہو جائے گا اور دوبارہ باہر پر پرو لیپس سے نکالنے سے اکثر جو انفیکشن ہوتی ہے وہ زیادہ سخت اور زورہ اور کرونا کی انفیکشن کی وجہ سے جانور کا جو پرو لیپس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یعنی کہ ساملے کے سارا سال ہی رہتا ہے نور پریکننسی میں بھی یعنی کہ ڈھائی پریریڈ اور ملک پریریڈ میں ہر منت کے مند جانور جو ہوتا ہے پرو لیپس دکھاتا رہتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ گسٹمر کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے انٹی بائٹک اور ساتھ پریٹی اٹرائی کی ٹیبلرز انٹرائیوٹرائن یعنی کہ تین سے چار دن تاک آپ انٹیوٹ کریں اور ساتھ انجیکشن ایجنٹا محسین اور مکسسلین بیس بیس حمل دیں تین کلر ملوکسک دیں یہ پہنچ دن تاک انٹی بائٹک لازمی دیں اور ساتھ گلگان اور چینی کالی میرچ کالی میرچ ہم لیتے ہیں پچیس گرام آجوائن دیسی لیتے ہیں پچاس گرام گلکاند لیتے ہیں آدھا کلو آدھا گلو جنی یہ بگاہ گرام دودھ میں دیتے ہیں تین سے چار دن تک